نمسکار میں ہوں عارفہ خانم شیروانی آج آپ سے ایک ایسے مدے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو دراصل آپ کو ہیڈ لائنز میں نہیں ملے گی ہے جس کو مین سٹریم میڈیا کہا جاتا ہے اخباروں میں اور ٹیلیویجن چینلز پر کچھ حد تک ہی کور ہوا بہت زیادہ اس کو کورج نہیں مل پایا لیکن ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مہتبون ہے اس بات کی چرچا کرنا جو کہ ہوا پٹنا کے گاندھی میدان میں بہار کے پٹنا کے گاندھی میدان میں کئی لاکھ مسلم عوام مسلم جنتہ جمع ہوئی امارت شریعہ اور مسلم پرسنل لاو بارڈ کے امبریلا کے تحت اور کہا گیا جو نعرہ دیا گیا اس پوری ریلی میں جہاں کئی لاکھ لوگ جمع ہوئے دین بچاؤ دیش بچاؤ یا دوسرے اگر شبدوں میں کہنے کے ہم کوشش کریں تو اسلام خطرے میں ہیں کہا جا رہا تھا کہ جو مودی سرکار ہے دراصل وہ مسلم جو لوگ ہیں جو البسنکھک ہیں ان کے پرسنل لاوز جو ان کے نجی ادکار ہیں جو سمیدان میں دیا گئے ہیں ان پر حملہ کر رہی ہے اور اس کو خطرے میں دیکھتے ہوئے اس کے مد نظر جو ہے وہ دین بچاؤ دیش بچاؤ نعرے کے ساتھ یہ ریلی یہ احوان کیا گیا جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خاص کر کہ جس طرح سے اس پورے مودے پر یہ دو سنسطان جو ہیں اس میں اور بھی کئی سنسطان شامل ہوئے یہ لوگ مہا پر موجود تھے مولوی لوگ مہا پر موجود تھے جن کی لیڈرشپ میں جن کی نیترتب میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مہا پر جمع ہوئے کہ وہ نیتیش کمار جو سرکار ہے جو جی ڈی ڈی ڈ کی سرکار ہے جی ڈی ڈ بی جی پی کی سرکار ہے اس سے سوال نہیں پوچھ رہے ہیں بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں جو بینرز اور پوسٹرز لگے ہوئے تھے اس پر نیتیش کمار کی تصویریں تھیں اور اگر اتنا بھی حیران کرنے کے لیے کافی نہیں ہے تو شام ہوتے ہوتے یعنی کہ اس پورے جو جلوس تھا پورا جو پورا یہ پوری میٹنگ تھی اس کے ختم ہونے کے بعد جو اس کے کنوینر تھے جن کا نام ہے خالد انور ان کو ایمل سی کا ٹکٹ دے دیا گیا تو کئی سوال اٹھ رہے ہیں اورگنائزرز پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں جو سنیوجک ہیں ان پر کہ آخر اگر ان لوگوں کو جو لوگ یہاں پر جمع ہوئے مولدی جو ریلیجس لیڈرشپ ہے اس کے تحت لاکھوں لوگ جو جمع ہوئے اگر انہیں اس بات کا ویرود ہے کہ ٹرپل طلاق کو لے کر تین طلاق کو لے کر جو موڈی سرکار کا رویہ ہے آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اسم مدھانے قرار دیا ہے ٹرپل طلاق کو اور اس کے بعد بی جے پی نے جو ہے انڈی اے سرکار نے کیندر کی لوگ سبح میں یہ بل پاس کرا لیا ہے جس میں کرمینلائز کیا جائے گا یعنی سزا دی جائے گی اس پرش کو جو ٹرپل طلاق یا تین طلاق اپنے موڈ سے جب تین شبد نکالتا ہے اسم مدھانک ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی پرش تین شبد طلاق 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 تین بار نکالتا ہے تو اس کو سزا ہوگی حالانکہ یہ بل ابھی پورے طریقے سے قانون نہیں بن پایا ہے کیونکہ ابھی راجہ صبح میں جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے راجہ صبح سے پاس نہیں ہوا ہے اور اسی پسی منظر میں جو ہے یہ اس ورود پردشن کو جو ہے انجام دیا گیا اب سوال یہ کئی پیدا ہو رہے ہیں کہ جب بی جے پی اور جی ڈیو کی ملی جولی سرکار بیہار میں ہے تو آخر نیتیش کمار کو جو ہے کٹ گھرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا گیا بلکہ اندر خانے تو خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ جی ڈیو کے کچھ جو نیتا ہیں اور خاص کر مسلم نیتا ہیں انہوں نے اندر خانے جو ہے اس پوری بسات کو بچھانے کا کام کیا اس پوری ریلی کو انجام دینے کا کام دیا جس کو کامیاب کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شاید پچھلے کئی سال میں جو ہے وہ ایک جگہ پر علف سنکھیک سمودائے مسلم سمودائے سے جڑے ہوئے لوگ موجود نہیں تھے یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ریلیجیس جو مسلم لیڈرشپ ہے یا فیلحال کچھ جو مولوی ہیں یا جو دھارمک سنگٹھن ہیں وہ کیوں مسلم ووٹوں کی یا مسلم جرطہ کی ٹھیک داری کرتے ہیں کیا واقعی ایک طرف جو ہمیں بہت سنکھیک سامپردائکتہ نظر آتی ہے کیا اس کے بدلے میں جو سنکھیک سامپردائکتہ ہے یعنی جو ایک میجورٹی کمیونلزم ہے کیا اس کے جواب میں مائنورٹی کمیونلزم کو سویکار کیا جائے اس کو ایکسپ کیا جائے کیا واقعی بھارتی راجنیتی جو ہے وہ اس مقام پر آ گئی ہے کیونکہ ریلیجیس رائٹس کی جہاں تک دھارمک ادھیکاروں کی بات ہے اس کے لیے تو سڑکوں پر اترا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دین یا اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہیں بھارت میں لیکن جہاں تک بات آتی ہے سمویدھانک ادھیکاروں کی جہاں تک بات آتی ہے ناغریک ادھیکاروں کی جہاں تک بات آتی ہے جنڈر رائٹس کی یعنی کی جو مہلاؤں کی ادھیکار ہیں ان کو لے کر پورے طریقے سے چپی سادھے رہتے ہیں اس طرح کے دھارمک سنسطان اس طرح کے دھارمک لوگ اس طرح کے مولوی لوگ تو صافتہ پر سوالی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی بے روزگاری یا جس طرح سے کرشی کا پورا سنکٹ ہے جو اگریرین کرائسس ہے ہمارے پورے رورل انڈیا میں یا بے روزگاری کا مسئلہ ہے یا شکشہ کو لے کے جو سمجھ سے آئے ہیں کیا واقعی یہ مسلم سمودھائے کو پربھاوت نہیں کرتی یا پھر جو ٹھیکے داری جو مولوی ہیں جو ریلیجیس بیکگراؤنڈز جو لوگ آتے ہیں انہوں نے اس طرح کی ٹھیکے داری کی ہے کہ باقی لوگوں جو بہت سنکھیاک سمودھائے ہیں یا جو دیش ہے اس کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلم سمودھائے کے جو اصلی مددے ہیں دراصل وہ یہی مددے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ بیہار ابھی کچھ ہی دن پہلے تک بھی جس طرح سے سامپردائیگ دنگوں کی آگ میں لپٹا رہا جس طرح سے سامپردائیگ دنگوں کی جو آنچ ہے بیہار کے دوسرے حصوں میں بھی محسوس کی گئی وہاں پر بھی جہاں پر کی دنگیں نہیں ہوئے اس پورے مسئلے پر کہیں نہ کہیں نیتش کمار سرکار سے سوال نہیں پوچھا گیا تو ایک طرف کیا جس طرح سے بی جے پی کو یا ایک طرف جو ہے ریندر مودی سرکار کو کھڑ گھڑے میں کھڑا کرنے کی کوشش ہوئی ایک طرح سے ایک ڈیل کی اندر خانے پردے کے پیچھ ایک ڈیل کی اور یہ ڈیل کس طرح کی تھی صرف کیا ایک ایمل سی ٹکٹ کے لیے یہ ڈیل کی گئی کیونکہ پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے بی جے پی اور جی ڈیو کی سرکار بنی ہیں تب سے نیتش کمار کو یہ لگتا ہے کہ جو ان کا مسلم ووٹ بینک تھا جو سمدائے انہیں ووٹ کر سکتا تھا دراصل وہ اس کوالیشن کی وجہ سے اس گٹمندر کی وجہ سے ان سے سرک گیا ہے اور ابھی جو حالی میں اپچناو ہوا تھا اس میں جو ہے وہ ہار اور آر جی ڈی کی جیت یہ بتاتی ہے کہ شاید اس بات میں سچائے بھی ہے کہ دھیرے دھیرے پورا جو یہ ووٹ بینک ہے مسلم سمدائے کا یہ سرکتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سرک گیا ہے آر جی ڈی کی طرف تو کیا واقعی یہ بی جے پی اور این ڈی اے جیسے پورا کہا جائے جس میں جی ڈی او بھی شامل ہے کیا یہ ان کی سوچی سمجھی سازش ہے کہ بڑی تعداد میں جو مسلم پہچان والے لوگ ہیں داڑی ٹوپی والے لوگ ان کو جو ہے وہ عام جو ہے میدان میں یا پبلک میں جو ہے ان کو لائے جائے سریعام ان کو لائے جائے جس سے کم سے کم ادھر تو دھروی کرن ہوگا یا نہیں سرکوں پر جلوس اور ریلیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ صاف بات ہے کہ اتنے کمیونلی پولرائز یعنی سامپردائی جو دھروی کرن ہے ایسے محول میں صاف طور پر جو بہت سنکھ اقصام ادھائے ہیں وہ دھروی کرن اس کا دیکھا گیا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کٹھوا انناو اس طرح کی کافی گھٹنائیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک جس سے کہیں نہ کہیں ایک طرح سے بیک فوٹ پر بی جے پی بیک فوٹ پر نریندر مودی نظر آ رہے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ بہار سے شروع کر کے راشت اس طرح پر بھی ایک طرح سے ایک طرح کی اگے بھومی کا یا ایک طرح کی ایک چھوی بنانے کی کوشش کی جاری ہے جس سے کہ ایک ہندو پولرائزیشن یا بہت سنکھیا جو دھروی کرن جو ہے اسے کرنے میں مدد ملے لیکن اگر ان دھارمک سنگٹھنوں کو ان مولانوں کو یہ لگتا بھی ہے کہ تین طلاق کی وجہ سے جو انڈیا سرکار ہے مودی سرکار ہے دراصل وہ دخل اندازی کر رہی ہے انٹریفیر کر رہی ہے پرسنل لاؤز میں جو نجی عدیکار ہیں جو کی سمیدھان نے دیئے ہیں اگر اس میں انٹریفیرنس کر رہی ہے تب بھی کیا اس کی صحیح جگہ جو ہے وہ ریلیاں ہیں کیا اس کی صحیح جگہ میدان ہے یا اس کی صحیح جگہ عدالت ہے کہ عدالت میں دوبارہ اپیل کی جائے دوسری خاص بات اس میں مہتپون یہ بھی ہے کہ بابری مجزد سے لے کر سب سے مہتپون معاملہ جو راجنیتک بھی معاملہ ہے وہ اس کو لے کر جو ہیں وہ ریلیاں یا اس طرح کے پردیشن نہیں دیکھے وہ صاف طور پر عدالت میں لڑا جا رہا ہے اگر یہ ایک ایگزامپل دینے کی ایک اداہران دینے کی کوشش کی جائے دوسری بات یہ ہے کہ واقعی یہ سنگٹھن کیوں صرف ریلیجس یعنی کہ دھارمک آدھار پہ ہی پولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عام مسلم عوام کو کیا ایک سیکیولر ڈیموکرسی کیا ایک دھرم نرپیکش لوگ تندر کے لیے اچھی خبر ہے کہ ایک طرف جو بہو سنگھیا سامپردائیتہ ہے اس کا سامنا یا اس کی ٹھیکے داری بی جے پی آر ایس ایس کر رہے ہیں تو دوسری طرف اس طرح کے مولوی مولانا دھارمک سنگٹھن جو مسلم سمودائے کے طرف سے جو ہے وہ دوسری طرح کا پولرائزیشن کر رہے ہیں کیا واقعی یہ ایک اچھی خبر ہے ایک ایسے لوگتانتر کے لیے جس کا سمیدھان یہ کہتا ہے کہ وہ لوگتانترک ہے اور سیکیولر ہے تو صاف طور پر دھرم کے نام پر جذبات کے نام پر بھاوناوں کے نام پر بہت سارے لوگوں کو ایک کھٹا کرنا بہت آسان ہے لیکن کیا واقعی یہ جو دھرم گروہ ہیں یہ جو دھرمک سنسطان ہیں یہ لیڈرشپ یا نیترتو دے پا رہے ہیں یا واقعی شہبانوں سے لے کر اور اب تین طلاق کے ماملے تک شائرہ بانوں تک کیا یہ مانا جائے کہ جو دھرمک لوگ ہیں جو دھرمک چھوی والے لوگ ہیں وہی مسلم سمودائے کا نیترتو کریں گے ان کی لیڈرشپ دیں گے یا پھر ایسے وقت میں جبکہ دھرم کی راجنیتی ایک طرح سے اوفان پر ہے اپنے پورے شباب پر ہے بھارت میں جو بی جے پی آر ایسس کی راجنیتی ہے کیا یہ صحیح وقت نہیں ہے کہ کم سے کم جو الفسنکھیک سمودائے ہے اس کی طرف سے جو لیڈرشپ ہے وہ اداروادی جو موڈریٹ لیبرل لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں جانی چاہیے کیا واقعی ایک بھارت میں ایک سیکیولر ڈیموکرسی ایک دھرمیر پیکش لوگ تنتر کیلئے کیا یہ صحیح وقت نہیں ہے کہ جو اس کی سوشل اور پولٹیکل لیڈرشپ ہے جو ساماجک اور راجنیتک جو نیترتو ہے جو قیادت ہے وہ اب لیبرل یا موڈریٹ یا اداروادی جو مسلم ہیں ان کے ہاتھ میں جائے